بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین لیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اب پی ٹی آئی کو انٹرا پارٹی انتخابات کروانے پڑیں گے اور ہمارے پاس خبر یہ ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی چیرمن اس وقت جیل میں ہیں وہ پی ٹی آئی کی انٹرا پارٹی انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے اور ہماری یہ اطلاع ہے ہمارے پاس یہ خبر ہے کہ ان کی بہن علیمہ خان کو آرزی طور پر پی ٹی آئی کا جو ہے وہ چیر پرسن بنائے جانے کا امکان ہے تاکہ وہ پی ٹی آئی کی چیر پرسن بنے اور اپنی بائی کی جو پارٹی جو ہے وہ اس کو آگے لے کر کے چل سکیں تو یہ پی ٹی آئی کے جو انٹرا پارٹی انتخابات ہیں وہ پی ٹی آئی کو کروانے پڑیں گے وگرنا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ انٹرا پارٹی انتخابات نہ ہونے پر پی ٹی آئی کے جو انتخابی نشان بلہ جو ہے وہ اسے ختم کر دے ایک خبر تو ہمارے پاس یہ ہے دوسری خبر یہ ہے ناظرین آپ کو علم ہے اس بات کا کہ سابق وزیراعظم اور مسلم نون کے قائد جمعہ نواز شیف صاحب اپنی بیٹی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ اس وقت مریمے ہیں مریمے وہ پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کر رہی ہیں اور مریمے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی جو اہلیہ مرہومہ کلسوم نواز صاحبہ کے ساتھ جب انہوں نے اچھا وقت گزارا تھا جب وہ زندہ تھی تو وہ مریمے ان کے ساتھ کیسے وقت گزارا کرتے تھے کہاں کہاں وہ پیدل جاتے تھے کہاں کیا کرتے تھے تو وہ یادے بھی جو ہے وہ اپنی بیٹی کو وہ آج کل بتانے میں مصروف ہیں ظاہر ہے اہلیہ کا غم ایک بڑا غم ہوتا ہے تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ سیاسے کے ساتھ ساتھ جو آپ کہہنے کہ جو اپنی بیٹی کو بھی ایک باپ کا جو فریضہ ہوتا ہے وہ بھی انجام دے رہے ہیں ناظرین تیسری جو اہم خبر میں اس لیے اس کو اہم کہہ رہا ہوں کہ سموگ جو ہے نا وہ اس وقت ایک روک کی شکل جو ہے نا وہ اختیار کر چکی ہے تو یہ نہائی تفسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ اس سموگ نے لہور اور پنجاب جس کو ہم لہور ڈویجن کہتے ہیں جیسے کہ جس میں گجرمالا ہے لہور ہے سائیوال ہے کسور ہے شیخ اپورا ہے اس کے ساتھ جو ملہی کا جو ہمارے جو ازلہ ہیں ان کو اس نے اپنی شدید لپیٹ میں لے رکھا ہے جس کی وجہ سے نگران وزیراعی پنجاب کو تین دنوں کے لیے تین دنوں سے مطلب کہ اتوار کو تو خیر بیسی ہوتے ہیں لیکن تین دن جب کٹی چھٹی ہوئے تو وہ تین دن نہیں کٹی آتے ہیں جیسے کہ جمعہ ہفتہ توار کے لیے جو ہے سکول کالجز کو مکمل طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے کہ تاکہ اس سموگ سے اپنے بچوں کو بچیوں کو شہریوں کو بچایا جا سکیں اور اسی طرح سے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جمعہ اور ہفتہ کو جو ہماری جو مارکٹس ہیں وہ دوپہر تین بجے کے بعد کھلیں گی جس کا مقصد بھی ظاہر ہے یہی ہے کہ لوگوں کو سموگ سے بچایا جا سکیں اور اتوار والے دن انہوں نے مکمل طور پر یہ جو دس ازلاں ہیں جو لاہور ڈویجن کے جو اس وقت سموگ کی شدت میں ہیں ان میں اتوار والے دن مکمل جو ہے وہ مارکٹس کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے ناظرین ضرورت اسمر کی ہے وزیر اللہ جو پنجاب محسن نکوی صاحب ہے وہ تو جو کر سکتے ہیں اپنے تین وہ کر رہے ہیں وہ اصل بات یہ ہے جو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں نا یہ باز نہیں آتے یہ ان کو نہ ڈنڈے کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے جب تک ان کو وہ جیسے نا کہتے ہیں نا کہ ڈنڈا پیر وہ جب تک ان کو ڈنڈا نہ ملے تو ان کو عقل نہیں آتی بات یہ ہے کہ وہ بچارہ چیک چیک کر بتا رہا ہے ہم جو میڈیا پرسنز ہیں ہمارا میڈیا الیکٹرونک و پرنٹ میڈیا ہم بھی بتا رہے ہیں کہ یہ سموک خطرناک چیز ہے اس سے بچیں اس کے باوجود لوگ ایک تو غیر ضروری طور پر نکلنے سے باز نہیں آتے گھروں سے اور دوسرا جو اچھی کہ اگر آپ نے نکلنا ہے تو اگر آپ کو ایک چیز بتائی جا رہی ہے جو ماہرین صحت ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے نکلنا ہے تو اس میں آپ ماسک کا استعمال لازمی کریں اور ہم ماسک کا استعمال کرنے کو تیار نہیں ہے تو میں نے اس لیے جو ڈنڈا پیر والی بات کی تھی تو میرا خیال ہے کہ ان کو ماسک کا لازمی طور پر استعمال کروانے کے لیے نگران وزی اللہ کو چاہیے کہ وہ انتظامیوں کو ہدایت دیں کہ چونکہ یہ تو اپنی صحت سے کھلنے کو اس سے باز نہیں آ رہے لہٰذا جو ماسک کے بغیر نظر آئے ان کو ڈنڈے پھیریں اور میں یہ بات آپ کو دعوی سے کہتا ہوں کیونکہ یہ قوم ڈنڈوں کی عادی ہو چکی ہوئی ہے یہ پھر ایک ہی وجہ ہے دو دو تین تین ماسک لگائیں گے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہیلمٹ کی پبندی کروانے کے لیے یہ ایسی قوم ہے ہیلمٹ کا فیدہ بھی ان کو خود ہے وہ سر پہ نہیں رکھیں گے وہ ٹنکی پر رکھ دیں گے ساتھ لٹکا دیں گے ادھر لٹکا دیں گے ادھر لٹکا دیں گے ان بیوکوفوں کو کون کوئی سمجھائے کہ ہیلمٹ اس لیے کہ خدا نہ خاصتہ اگر آپ گر جاتے ہیں کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو ہیلمٹ آپ کو ہیڈ انجری سے بچاتے ہیں اسی طرح سے جو ماسک ہے جب آپ لگاتے ہیں تو آپ کو موہ کے راستے سے ناک کے راستے سے جو گردلود جو ہوائیں ہیں وہ نہیں جائیں گے آپ کے پھرپڑے متاثر نہیں ہوں گے اور آپ کا جو ہے نظامی نظامی وہ بہتر رہے گا آنکھوں کو انفیکشن سے بھی بچانے کے لیے ماہرینے سے جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ اینک کا استعمال کریں وہ جب نکلیں تو بار بار چھٹو پانی کو وہ کریں مطلب کہ وہ اب بتا رہے ہیں اب بعد یہ اب اس اپنی صحت کا خیال تو انہوں نے خود رکھنا ہے اب وزیر اللہ صاحب اب خود جناب یہ کہ بندے کو پکڑ کے تو ماسک لگانے سے تو رہے بعد کہنے کہ یہ کہ ان کو اپنی آپ سے محبت نہیں ہے اپنی جان کی پروانی یہ کسی کا خیال کیا رکھیں گے اس لئے میں نے کہا ہے کہ ان بیوکوفوں کو ان عقل کے اندوں کو اس سموک سے بچانے کے لیے تو اب وزیر اللہ صاحب آپ چھٹی کر دیتے ہیں تین وجہ کے بعد مارکٹیں کھولنے کا اعلان کر دیتے ہیں ایک خطک تو یہ ٹھیک ہے لیکن جب تک یہ پہلی بات یہ کہ ہر شہری ہر ماں باپ اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھے گا کہ ہم نے بچوں کو بغیر ماسکیں نہیں نکلنے دینا اور اپنے خود بھی ماسکیں پر بندی کرنی ہے تب تک آپ وزیر اللہ صاحب جتنی مرضی چھٹیاں دے دیں جتنی مرضی مارکٹوں کو بند کرنے کا اعلان کر دیں میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی آپ کو سو فیصل نتائج جو ہیں وہ ملیں گے تو اس کے لیے جیسے کہ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کو انتظامیہ کو جو ہے نا وہ گو ہٹ دینا پڑے گا کہ جی ٹھیک ہے پھر یہ جیسے سمجھتے ہیں ان کو بیسے سمجھائیں تو پھر ان کو اسی طرح سے ان کو جو ہے نا اس طرح لے کے آئیں آپ کو یاد ہوگا کرونا ایک وبا آئی تھی یہ پہلے یہ لوگ اس کو سنجیدہ لینے کے لیے تیار نہیں تھی حالکہ اس میں بھی یہ ہی تھا کہ کم سے کم باہر نکلیں کم سے کم میل جور رکھیں اور ماسکہ استعمال کریں لیکن آپ نے دیکھا یہ لوگ بعض نہیں آئے اور ہم نے دیکھا کہ بعض ہمارے ہمسائے ممالک میں تو پھر انہوں نے پھر ان کو کرفیو بھی لگانے پڑے ان کو پھر جیسے میں نے پہلے کارڈنڈے کا استعمال بھی کرنا پڑا تو لہٰذا یہ جب تک اس طرح کے اقدامات پریکٹیکل ہی نہیں کیے جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی ہمیں جو ہے نا خاطرخواہ نتائج جو ہے وہ ملیں گے تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ